بھارتی فوج کشمیریوں کے خون کی پیاسی بن گئی زلہ کفوارہ میں نام نہا سرچ آپریشن کے نام پر مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا جنت نظیر بادی کے زلہ کفوارہ میں بھارتی فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا اس دوران مریضوں کے لیے ایمبولنس کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی جاریت پسند بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کر دیا اور خواتین بچوں اور بزرگوں کو حراسہ کیا گیا جبکہ قابض فوجی متعدد کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے بھی لے گئے جن میں سے دو نوجوانوں کی تشدد زدہ لاشے بھی ملی ہیں بھارت نواز کٹ پتلی انتظامیہ نے قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں معورہ عدالت قتل کو مقابلہ ظاہر کرتے ہوئے شہید ہونے والے نوجوانوں کو دہشتگرد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی تاہم اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا اور بھارتی جہریت کے خلاف شدید اتجاج کیا روامہ قابض بھارتی فوج کی جہریت میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد دس سے تجاوز کر گئی جبکہ گزشتہ سال چون کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا جبکہ وادی بھر میں بریادی انسانی حقوق بھی موت تل ہیں